السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت کے ساتھ میں رکھے محترم حضرات میں آج آپ حضرات کو بہت ہی شاندار نسخہ بدل ہوں گا بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست ہے جس کی فرمائش بہت دنوں سے لوگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے اور نیچے لنک ہے دوسرا جو میں نے نیا چینل بنایا ہے تو اس پہ مختلف طرح کی بہت ساری جو ہے قسم کی میں ویڈیوز بناتا ہوں مختلف ویڈیوز بناتا ہوں مختلف موضوع پر تو اس کا چینل بھی میں نے نیچے دیا ہے اور دوائیو کی بھی گیرتا ہوں ہلکے فل کے چھوٹے چھوٹے نسکے جو ہے اس پہ گیرتا رہتا ہوں تو آپ جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیے وہ بہت ضرور کر لیجی وہ بہت ضرور ہی آپ کے لیے ہو سکتا بھی میرا چینل ہے تو کچھ پتہ نہیں کب ہے کب نہیں ہے لیکن وہ انشاءاللہ میں نے بھی نیا بنایا تو آپ کو کہیں جانے کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ یوٹیوب پہ نہ کہیں بھی تو آپ کو مل جائے کرے گا ایسے ہی آپ کے پاس جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آ جائے کرے گا کیونکہ میں نے عمرے کی تیاری شروع کر دی ہے ابھی تو اس لئے جو ہے ابھی میں شہر سے آیا ہوں شوپنگ کر رہا تھا سامان جو ہے خرید رہا تھا ضرورت کی چیزیں کیا کیا ضرورت پڑے گی تو ابھی میں کپڑے لے گایا ہوں ابھی دیکھیں کپڑے لے گایا ہوں تو میرے خیال میں پانچ جوڑی بہت ہوں گے تو کپڑے بھی لے آیا ہوں اور ایک صاحب کا میں نسخہ بھی لے آیا ہوں وہ میں آپ حضرات کو دکھاؤں گا انشاءاللہ بھی دکھا رہا ہوں دیکھیں بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمر میں درد رہتا ہے اب پتہ نہیں چلتا جی کیا درد ہے کیسا درد ہے ہم نے چیکم بہت کرائے اور بعض دفعے لوگ کہتے ہیں کہ جی گردوں میں درد ہے لیکن ہم نے چیک کرائے تو کچھ بھی نہیں گردے سب چیز ہے کنی نورمل ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی ہے اور اگر کسی کو کڈنی میں تھوڑی بہت پروبلم بھی ہے اس میں جو ہے کچھ نقص ہے یا اس میں نشان آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی شاندار نسخہ ہے آپ جو ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے یہ آپ کو دکھاؤں کیسے دکھاؤں یہ دیکھ رہی جی یہ چھوارے ہیں گلے چھوارے جو بڑے والے چھوارے ہوتے ہیں یہ سپیشل ہے چھوارے اور یہ ساڑھے چار سو روپے کلو ہے جو میں لائے ہوں ساڑھے تین سو بھی تھے اور کئی جو ہے کئی قسم کی ان کے پاس میں چھوٹے والے بھی تھے لیکن یہ سب سے بڑا والا ہے میں نے کہا سب سے سپیشل جو ہے آپ مجھے چھوارے نے بہت سارے دکھائی تو مجھے یہ دیجئے انہوں نے کہا اس کے ریف سب سے زیادہ ہے میں نے کہا اسی کو دیجئے آپ اور دوسری چیز لائے ہوں یہ ایک صاحب کی ہے انہوں نے مغوائی فرمائش کر گئے تو میں آپ حضرات کو دکھا بھی دوں کہ یہ آپ کسی اور کبھی سمان جا رہا ہے تو آپ کو بھی دکھا دوں دوسری چیز یہ ہے انہوں نے مغوائی ہے ہمارے یہ بہت چاندار ملتا ہے یہ ہے انجیر آپ دیکھ لیے اس کو یہ انجیر ہے تو بہت ہی زبردست ہے پوری اس کی لڑی آتی ہے آپ اس کو جو ہے وہ گلے میں ٹانگ لیں اور اس کو ایک ایک توڑ توڑ کی کھاتے رہے تو اس کی جو ہے پوری ایک لڑی بھی آتی ہے تو میں وہ یہ بھی لے گایا ہوں ان کا آدھی کلو تو آپ کو کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو دونوں چیزوں کو لے رہی ہیں اس میں تو بھائی یہ تب پیشتا ہے یہ تو میں اپنے لیے رہا ہوں تو ان کو جو ہے دونوں چیزوں کو لے آپ اور آدھی کلو دودھ جیسے آپ دودھ پیرتے ہیں تو آپ چیلیس دن تک آدھی آدھی کلو دودھ پیئے اس میں کیا کرنا آپ کو دو پیش گیرنا ہے صرف انجیر کے دو چھوارے جو ہیں وہ آپ کو پانچ چھوارے گیرنے ہیں کاٹ کاٹ کے گیرنے Gaming ایسے پورے چھوارے نہیں گیرنے اور ان کو پکانا بڑھیا کر کے پکانا ایسے نہیں یہ ایک ہوا باد آ گیا باد ختم ہو گئی ان کو بڑھیا کر کے پکانا اور اگر آپ چھوارے کو جتنے بارے ک cycصرے کریں گے نا اتنی یہ فائدہ ہے انجیر تو یہ تو حاصل نہیں ٹوٹ جائے گا تو چھوارے جو ہیں ان کو جتنا باری کھاٹھیں یہ تراشیں یہ کچھ بھی کریں آپ کی جو ہے مرضی یہ پیسیں جتنا باریک ہوگا اتنا فائدہ تو آپ چالیس دن جو ہے سوتے وقت آپ یہ دودھ پی لیں انشاءاللہ سنبہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے جو کمروں میں کمر میں درد رہتا نا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بہت ہی شاندار ہے ابھی آپ پندرہ بیس دن جو ہے پی سکتے ہیں ابھی موقع بھی ہے ابھی جو ہے سردی ہے تھوڑی بہت تو آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کیونکہ میں بزی ہوں اور ابھی کتنے سارا سمان ہے ابھی تو احرام بھی رہ گیا احرام بھی نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں تذبیر بغیرہ انشاءاللہ کل جاؤں گا مارکیٹ میں لاؤں گا تو آپ جو ہے ملے بھی دعا کریں اور میں بھی انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کروں گا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ